موسیقی شروع کرتے ہیں The World Cup Diaries کے سیزن 2 کے نئے اپیسوڈ کو ورلڈ کپ کا دسوہ میچ ساؤت افریقہ اور اورشلیا کے بیچ لکھنوں میں کھیلا گیا اس میچ میں ساؤت افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کوئنٹن ڈی کاؤ کے 109 رنوں کی مدد سے ساؤت افریقہ نے 50 اوور میں 7 وکٹ پر 311 رن بنائے اسکور کا پیچھا کرنے اتری اورشلیا کے ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی اور اس کے 6 وکٹ 70 رنوں پر گر گئے مانس لبوشین کے 46 رن کو چھوڑ کر اورشلیا کا کوئی بلے باز نہیں چلا اور پوری ٹیم 40.5 اوور میں 117 رنوں پر سیمٹ گئی ساؤت افریقہ نے یہ میچ 134 سن سے جیت لیا اگلے میچ میں نیوزیلینڈ کا سامنا بانگلہ دیس سے تھا بانگلہ دیس نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مشفیق رحمان کے 86 رن محمد اللہ کے 41 رن اور شاکیب الحسن کے 40 سنوں کی مدد سے بانگلہ دیس نے 50 اوور میں 9 وکٹ پر 245 من بنائے اس لکشہ کا پیشہ کرنے میں نیوزیلینڈ کو کوئی پریسائی نہیں ہوئی اور ڈیرین میچل کے ناباد نواسیرن اور کین ویلیامسن کے 78 رنوں کی مدد سے نیوزیلینڈ نے 42.5 اوور میں دو وکٹ پر 248 من بنا کر لکشہ حاصل کر لیا اور 8 وکٹ سے جیت حاصل کی بھارت کا اگلہ میچ 14 اکٹوبر کو احمد آباد میں اس کی چیر پتی دندی پاکستان سے تھا دونوں ٹیم میں سات بار ورلڈ کب میں بھیڑ چکی تھی اور ساتوں بار بھارت نے پاکستان کو ہرائے تھا آٹھویں بعد دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے کپتان رویشار مانی ٹالز جت کر پہلے گئے انباجی کے فیصلہ کیا پاکستان کی سوات اچھی رہی اور 300 وقت تک پاکستان نے 3 وکٹ پر 155 منہ لئے تھے ایمام الہق کے 36 رزوان کے انچاس اور بابر آجم کے پچاسن بنا کر پاکستان کو مجبور استدھی ملے آئے تھے پر اس کے بعد بابر آجم جیسے ہی پوین لٹے پاکستان کی پوری ٹیم تاز کی پتوی طرح بکھر گئی بھومراہ شیراج حادق پانڈیا کلدی ویادو اور روین جتیجہ نے دو دو وکٹ لے کر پاکستان کی پاری کو 42.5 اوور میں 191 رن اوپر سمیٹ دیا جواب میں بھارت کی صورات اچھی نہیں رہی اور 33 کے سکور پر شبمن گل 16 نم بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ویرات کولی اور روحی شرما نے پاری کو سنبھالتے ہوئے رن بنان شروع کیے ایک اور جہاں ویرات پاری کو سنبھالے ہوئے تھے تو دوسری اور روحی شرما تابر توڑ رن بنا رہے تھے انہاسین کے سکور پر ویرات کولی بھی 16 نم بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شرے شرما اور روحی شرما نے تابر توڑ گتی سے رن بنانے شروع کر دیئے دونوں نے 76 نم کی سازداری کر بھارت کو جیت کے پاس پہنچا دیا 21.4 اوور میں 156 کی سکور پر کفتان روحی شرما 63 گندوں پر 86 نم بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد کیل راہو نے شرے شرما کا ساتھ دیرتے ہوئے بھارت کو جیت دلائے شرے شرما نے نابا 3.5 نم بنائے بھارت نے 30.3 اوور میں ساتھ وکیٹ رہتے میچ جیت لیا جسپیت بھمراک کو پلئیر آف دا میچ چنا گیا بھارت نے ورلڈ کپ میں لگاتار آٹھوی وار پاکستان کو پراجد کیا وہیں ورلڈ کپ اگلا میچ انگلینڈ اور افغانستان کی بیچ کھیلا گیا افغانستان نے پہلے بلدے باجی کرتے ہوئے رحمان اللہ گرباز کے اسیرن اکرام اکلی کھل کے 58 اور موزیب کے 28 سنوں کی مدد سے 49.5 اوور میں 244 سن بنائے جواب میں انگلینڈ کی سروات خراب رہی اور 17 اوور تک 92 رن پر اس نے اپنے چار وکیٹ کھو دیئے ہیری بروک ایک چھوڑ پر ٹکے رہے پر دوسری اور وکیٹ گرتے رہے ہیری بروک کے 6-6 ٹرن پر آؤٹ ہوتے ہی انگلینڈ کی انتی امید بھی ختم ہو گئی موزیب اور رحمان اور راشد خان نے 3-3 وکیٹ لے کر انگلینڈ کی ٹیم کو 40.3 اوور میں 250 رن پر سمیٹ کر ورلڈ کپ کا پہلا بڑا اُلٹ فیڑ کر دیا وہیں اگلے میچ میں شیلنکہ کا سامنا اور شیلیہ سے تھا اس میچ میں شیلنکہ پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پہلے وکیٹ کیلئے 125.9 کی ساتھ جاری کی پتھن نشانکہ نے 61 اور کشل پریرانے 78 بنائے پر دونوں کے آؤٹ ہوتے شیلنکہ کی پاری لڑکھڑا گئی اور پوری ٹیم 43.3 اوور میں 209 رنوں پر سمیٹ گئی چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرنے اُتری اوشلیہ کی ٹیم لڑکھڑا گئی اور 14.3 اوور میں 81 رن پر 3 وکیٹ گوا دیئے ساؤت افریقہ کا سامنہ نیدر لینڈ سے تھا بارش کارن اس میچ کو 43 اوور کا کر دیا گیا تھا پہلے بلے باجی کرتی ہوئے نیدر لینڈ کی طرف سے سکاٹ ایڈورڈ کے 78 اور ونڈر مروے کے 23 رن کی مدد سے نیدر لینڈ نے 43 اوور میں 8 وکیٹ پر 225 بنائے اس آشان لکشے کا پیچھا کرنے میں ساؤت افریقہ کے ہاتھ خراب ہو گئی اور اس کے 6 وکیٹ 100 رن پر گر گئے ڈیویڈ ملر کے 43 اور کیشب مہاراج کے 44 ان کو چھڑھ کر کوئی بلے بارش چلا اور ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم 42 5 میں 207 تنوں پر سمٹ گئی نیدر لینڈ نے ساؤت افریقہ کو 38 دھہارا کر اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑا الڈ فیٹ کر دیا وہیں ورلڈ کپ کے اگلے میچ میں نیوزی لینڈ کا سامنا افغانستان سے تھا پہلے بلے بازی کرتی ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم کی طرف سے گلین فلیپ نے 71 ٹوم لی تھم نے ارس ٹن اور ویل ینگ نے چورن بنا کر نیوزی جانیں گے اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں بھارت نے کیسے نیوزی لینڈ سے لیا 2019 کی ہاتھ کا بدلہ آج کے اپیسوڈ میں جلد ملیں گے ورلڈ کپ ڈائیڈیز کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند